حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کیسے قتل کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلوار سے قتل کریں گے؟ کسی نئی چیز مثلاً بندق وغیرے سے قتل کیوں نہیں کریں گے؟ کیا دجال کے آنے سے پہلے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی؟ یا کوئی اور وجہ ہوگی؟ یہ سوال عبداللہ محسن صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے اصل میں عبداللہ محسن بھائی آپ کو اشکال یہ ہو رہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مقام لدھ کے مقام پہ جو اسرائیل میں فلسطین میں ایک جگہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے دجال کو قتل کریں گے تو لدھ کے مقام میں تو اس سے بہت سے لوگوں کو اشکال ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں نازل ہوں گے وہ تو سائنسی ترقی کا دور ہوگا نیزوں کی جنگ تھوڑی ہوگی اس وقت تو اس لئے علماء نے اس حدیث کے دو جواب دی ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کو بطور مثال کے بیان کی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دور میں بتاتے کلاشن کوف سے تو لوگوں کی کیا سمجھ میں آتا کلاشن کوف کیا ہوتی ہے بم کیا ہوتا ہے میزائل کیا ہوتا ہے تو آپ نے لوگوں سے اسی زبان میں بات کی ہے جو زبان لوگ سمجھتے ہیں نیزے سے مراد ہے نیزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا اسلحہ تھا جو جنگوں میں کسرس سے استعمال ہوتا تھا تو نیزہ اصل میں ایک تعبیر ہے عنوان ہے اس اسلحے کا جو حضرت عیسیٰ کے دور میں استعمال ہو رہا ہوگا تو حضرت عیسیٰ اس اپنے دور میں استعمال ہونے والے اسلحے سے دجال کو قتل کریں گے وہ اسلحہ کیا ہوگا کونسا ہوگا جو اس دور میں استعمال ہوگا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے سے تعبیر کیا ہے تو یہ نیزہ ایک عنوان ہے نیزے سے نیزے کی حقیقت مراد نہیں ہے یہ ایک عنوان ہے کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے نیزے ہی کی مثال دی جا سکتی تھی وہ چیزیں جو تھی نہیں ان کی مثال کیسے دی جا سکتی تھی تو اس لیے علماء نے کہا یہ حدیث ظاہر پر نہیں ہے ایک مثال ہے تمثیل ہے اس میں اور بعض علماء نے کہا یہ بھی ممکن ہے کہ نیزے سے نیزہ ہی مراد ہو اور این ممکن ہے حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے سے پہلے ایک عالمی جنگیں چھڑی جائیں اور آپ کو پتا ہے اگر اب دوبارہ تیسری جنگ عظیم چھڑ گئی دو جنگ عظیم تو ہو چکی ہیں اگر تیسری جنگ عظیم ہو گئی تو پھر تو ایٹم بم سے لڑائی آنگی اور اتنا اصلہ استعمال ہوگا کہ دنیا کھنڈرات بن جائے گی تو این ممکن ہے کہ اتنی بڑی جنگ چھڑ جائے کہ یہ دنیا دوبارہ سے ہزاروں سال پیچھے چلی جائے کھنڈر بن جائے سب مرمر آ جائیں اور پھر ایک نئی دنیا آباد تو پھر وہی گھوڑے تلوارے دوبارہ شروع ہو جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی نیزے سے قتل کریں یہ بھی ممکن ہے تو دونوں مطلب بیان کیے گئے حدیث کے تو اصل جو فوکس کرنا ہے وہ اس کو کرنا ہے کہ دجال بھی آئے گا حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا قتل ہوگا اصل اس کو فوکس کرنا چاہئے اور کیوں اس لئے کہ دجال یہودیوں کے لئے آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے سرغنہ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے انتقام لیں گے کہ جو حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکانے کی یہودیوں نے کوشش کی تھی تو یہودی تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے لٹکا دیا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قتل ہونے سے بچایا اور اٹھا لیا اور اللہ اس زمین پہ نازل کر کے اسی یہودیوں کے سرغنے کو قتل کروائیں گے اور بتائیں گے کہ تمہارا جو خیال تھا نا کہ تم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا تمہارا خیال غلط تھا بلکہ حضرت عیسیٰ انتقام لینے کیلئے نازل ہوں گے